برکی واد اکبار پھر آپ کا سواگت ہے آج کل بارش کا موشہ نفس برساتی بیماریوں کے سادھارن علاج قریب قریب سب ہی کو پتا ہے لیکن مدھر پردیش کے بیتول میں برسات میں ایک ایسی بیماری پتا اور لوگ اسے لے کر پریشان ہیں یہ بیماری پورے گاؤں میں پھیل چکی ہے سادھونک یوگ میں آج بھی بھارت کے کئی حصے ایسے ہیں جہاں اندھ وشوہ سر چڑھ کر بولتا ہے مدھر پردیش کے بیتول زلے کے مِتھانی گاؤں میں پندرہ دن کے اندر اندر کئی دودھارو پشو اس کی چپیٹ میں آئے ہیں کسی بیماری کی وجہ سے موت کے گھاٹ اتر رہے ہیں یہ جنتو دودھارو پشو گاؤں میں کسی کو بھی اس بیماری کے بارے میں کوئی جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے گاؤں والے اسے دیویے پرکوپ مان رہے ہیں اس انجانی بیماری سے پشووں کو بچانے کے لیے گاؤں کے لوگوں نے کئی دھارمک چتن کیے ہیں لیکن کوئی اثر نہیں ہوا اسے بچنے کے لیے گاؤں میں گل گھوٹو کا ٹیکہ بھی لگو گیا لیکن کوئی فرق نہیں پڑا پشو کے مرنے کا دور جاری ہے اس کے بعد گاؤں کے لوگوں نے اس پریشانی سے بچنے کے لیے گاؤں سے دور رہنے والے گاؤں کے بھگت کا سہارہ لیا گاؤں کے بھگت نے اس پریشانی کو دیکھنے کے بعد ایک فرمان جاری کیا تریشانی کو دیکھنے کے لیے گاؤں سے دور رہا ہے تو کھل میں جو گاڑی ہیں لگے کوئی گیز بھر رہا ہے تو کم کھل بھی شخص تیل نہیں کھائے اسے اس پرکوب سے بچا جا سکے گا تو اندویشواس اس کے بعد ایسا علاج جس کا کوئی اداری کرنا اوہر اداری کرنی ہے اداری سلونا چھے پھوکا کرا اس نے پھر اس کے بعد دھور بچے سب اچھے ہونے لگے پھر کھچڑی بن رہی کبھی ڈال بن رہی کبھی یہ بن رہی کبھی کسی دن چاول بھی بنائے تھے تو گاو میں کیا ہوتا بیماری پھیل گئی اس کے کارے میں ایسا کرا پھوکا کرے ہو تو منٹ جائیں گا دھور بچے بغہر مت کرو گاؤں میں پھیلی اس مہماری سے جب کسی بھی طرح نجات نہیں ملی تو گاؤں کے لوگ پرانے ٹوٹ کے آسمانے کو مجبور ہو گئے اور گاؤں کے بھگت کا چاری کیا فرمان قبول کر لیا سبھی گاؤں کے لوگ بینا تیل کا کھانا کھانا لگے گاؤں میں کسی بھی گھر میں سب سے گاؤں کے گھروں میں ہی نہیں بلکہ سکول میں بھی بچوں کے لیے بننے والا بھوجن بینا تیل کا بن رہا تھا لوگ کا ماننا ہے کہ اس سے یہ مہماری ختم ہو جائے گی گاؤں والوں کو پورا بھروسہ تھا اور ہے اور اس کیا پالن کر کے وہ اس پریشانی سے خود بھی بچ جائیں گے انہیں ایسا لگتا تھا اور اپنے پشنوں کو بچا پائیں گے سواسطی وقت سے اپنا کام برابر کیے دو تین بار آئے اور جب بھی بلاتے تو آج آتے ہیں پر اس کے بہت جد بھی جیسے اس میں کنٹرول نہیں ہو پا رہا تھا اس اندر میں ہم نے ایک دوسری راستہ خوزی جو ہمارے پرانے لوگ عمل کرتے رہے اس کو ہم نے ایک بار اور بھی 99 میں کیا تھا تب بھی آرام لگا تھا اور اس کے بعد میں ابھی بھی آرام لگا بہت سمجھے ہماری ویوپر کینے بیسل کے اس مدھانی گاؤں میں چار ہزار سے زیادہ دودھاروں پشو ہیں اور یہاں دودھ کا اتپادن کافی ماترہ میں ہوتا ہے اس گاؤں میں ہر روز دو ہزار لیٹر دودھ کا اتپادن ہوتا ہے جس سے گاؤں کے لوگ اپنا ویوسائے چلاتے ہیں اس مہماری کے پھیلنے سے گاؤں کے لوگوں کا ویوسائے لوگوں کے ویوسائے پر برا جنمہ گرنر پرنے سے وہ پترودھ کالس پانی گرہی لیکن ایسی سوٹکے کو اپنا کر گاؤں کے لوگوں کو یقین ہے کہ جلد ہی انہیں اس پریشانی سے چھٹکا رہا جائے اور ایک دن بعد انہیں پڑھیں یہ گاؤں اس مہماری سے نجات پالے یہاں لیتا ہے ایک چھوڑا سا بریک بریک کے بعد ان کو دکھائیں گے کہ کس طرح شکشا کے مندر کو نتاؤں نے اپنے منورجن کا آجہ بنا لیا ہے